میرے بھائی کن بنیادوں پر ہمیں دوستی کرنا ہے وہ سن لیجئے گا اور دوستی ذرا لمبی کیجئے ذرا لمبی کیجئے حدیث تمہارے سامنے بڑھتا ہوں کتنی لمبی کیجئے ساری زندگی بھر دوست رہیں آپ انشاءاللہ جیسے حضرت ابو بکر تھے اور حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کوئی موقع ایک دوسرے کو نہیں دیتے تھے اگر یہ آگے بڑھ رہے ہیں عمر سوچتے آج میں آگے بڑھوں گا یہ دوستی ہونی چاہیے سبحان اللہ وقت نہیں ہے ورنہ تمہارے سامنے ریسنگ بتاتا کس میں ریسنگ کرنا ہے سبحان اللہ وہ تمہارے سامنے بتاتا دوستی ان کی طرح کریں وہ لوگوں کی طرح دوستی کریں اور آگے چلیں دوستی کی بنیاد محبت اگر ہوگی اللہ کے خاطر نفرت اگر کبھی کبھی کسی دوست سے بات چھوڑے کچھ دنوں کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں کچھ دنوں کے لیے نماز کو بار بار بلا رہے ہیں نہیں آرہا یہیں کھڑا رہتا ہے ازان ہوتی ہے نماز کو نہیں آتا ہے بات چھوڑیں کچھ دنوں کے لیے یہ بھی آج رکھیں میرے بھائی کیسے دوست ہوتے ہیں بنیاد کیا ہے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوست دوسرے دوست کے لیے آئینے کی طرح ہے میں حدیث پڑھتا ہوں مسلم کے حدیث ہے ایک مسلمان ایک دوست دوسرے دوست کے لیے آئینہ ہے آئینے کے سامنے میں کھڑا رہتا ہوں آئینہ مجھے بتاتا ہے بھائی تمہارے یہاں داغ ہے بھائی تمہاری داڑی میں کچھرہ آٹک گیا ہے بھائی تمہارے یہاں کے حصے میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے آئینہ مجھے چپکے سے بتاتا ہے اور میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں اپنے آپ کو سوار لیتا ہوں وہی صحیح دوست ہے جو دوسرے دوست کو اکیلے میں مل کر اس کی غلطیاں بتائے اور اس کی اصلاح کرے شاہ پلوسی کرنے والا دشمن ہے دوست نہیں ہے ہر بات اکے تمہارا ہر کام صحیح ہے تم جو بھی کر رہے ہو صحیح ہے جہنم کا راستہ بھی صحیح ہے تم دن کا ہو صحیح تم رات کا ہو صحیح یہ دشمن ہے تمہارا یہ دوست نہیں ہے دوست وہی ہے جو آئینے کا کام کرے چار لوگوں کے سامنے نہیں چار لوگوں کے سامنے اٹھا کے دکھانا غلط ہے اکیلے بھی مل کر آئینہ جیسے کام کرتا ہے وہی سے کام کریں اور یہ دوستی سے کیا ملے گا تین باتیں ملیں گے الحمدللہ یہی میرے خدبے کے آخری تین لفظ ہوں گے پہلی چیز جو آدمی اللہ کے لئے دوستی کرتا ہے اللہ کے لئے دشمنی کرتا ہے روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گے وہاں بھی وہ دوست ہوں گے اللہ اکبر ختم نہیں ہوگی دوستی ہے وہاں بھی وہ دوست ہوں گے سبحان اللہ پہلی چیز عرش کے سائے میں جگہ دوسری بڑی حدیث ہے جو اللہ کی عظمت اللہ کی توہید اللہ کی توہید اتباع سنت کے لئے جو دوست بنتے ہیں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت ایسے لوگوں کے لئے ممبر رکھے گا قیامت کے روز ممبر کونسے ممبر نور کے ممبر نور کی ممبر پر یہ لوگ بیٹھیں گے یقبیتہم الشہداء والنبیون شہید ان پر رشت کریں گے دوسری بات سبحان اللہ تیسری بات میں پڑھ دیتا ہوں سبحان اللہ جو اللہ کے خاطر دوستی کرتے ہیں ان کے لئے جنت واجب ہے